نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الکریم اما بعد قاری صحبان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ یہ دار علوم قرنگی میں شیخ الحدیث رہے ہیں حضرت مفتی شفی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جب ادارہ بنایا تو یہ شروع میں ان کے ساتھ ساتھیوں میں تھے حضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب وغیرہ کے استاد بھی رہے ہیں تو انہوں نے بڑی اہم بات بڑی پتے کی بات کہی جس کو حضرت مولانا مفتی محبود اشرف عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب کے بہتیجیں دو سال پہلے جن کا انتقال ہوا بڑے زبردست بڑے ہی اللہ والے بزرگ تھے کتنے سال وہ بخاری وغیرہ پڑھاتے رہے اور بلکل سادہ اور گمنام طلبہ کے محبوب تمام طلبہ ان پر مرتے ہیں معمدرسے کے سب سے محبوب استاد وہ بہت ہی شفیق اور سادہ انسان مجھے ایک دفعہ ان کی زیارت کا اور سلام دعا کرنے کا موقع میں اللہ حضرت سے دعائیں لی اللہ کا شکر ہے اللہ وعدہوں کا بھی دیکھ لیں بڑی خوشی ہوتی کہ چلو شاید ان کو یاد رہے قیامت پہلے دن شفاعت کی کوئی صورت بن جائے اللہ ان کے قبر کوئی نور سے بھرے تو انہوں نے یہ واقعہ لکھا حضرت کے بارے میں کہا گناہ جو ہے گناہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے جب بھی کوئی شخص سچی توبہ کر لے گا گناہ معاف ہو جائے گا لیکن اس کے اثرات فوراں چلے نہیں جاتے اس میں وقت لگتا ہے یہ بڑی تکلیف دے بات ہے تیری گناہ کرتے ہوئے کبھی یہ خیال آسکتا ہے کہ بھی توبہ کر لیں گے جان چھوٹی توبہ کرنے سے جان تو چھوٹ جائے گی جیسے ایک شخص اس کی نسال انہوں نے دی ایک شخص نشے کا شراب کا عادی ہو گیا تو جگر خراب کر لیا اس نے سگریٹ پینا ہے بہت پینا ہے خیپڑے خراب کر لیا اس نے لیکن آج وہ توبہ کر لیتا ہے کہ آئندہ شراب نہیں پیوں گا جس وقت توبہ کرے گا گناہ اس کے سارے معاف ہو جائیں گے یعنی پچھلے بھی شراب پینے کے جتنے گناہ سے معاف ہو جائیں گے اور اب ذریبت ہے وہ گناہ سے پاک صاف ہو گا تو قیامت وز کی پکڑ نہیں ہوگی لیکن شراب کی ویسے جو نقصانات اس کو ہو چکے یا ہو رہے ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوں گے وہ سارے اثرات جو ہیں وہ زائل ہونے میں وقت لگے گا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ابھی توبہ کی اچانا سے بوڈی کہہ دیا ہاں الحمدللہ لنگ فنکشن لیور فنکشن پکا ہوگا بلکل نورمل بیک ٹو نورمل کرنی فنکشن سب شیٹ ہوگا ایسا نہیں ہوگا وہ ٹائم لگے گا اس کو دوبارہ بیک ٹو نورمل آنے میں سگریٹ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے یعنی میڈیکل سائنس میں ہماری فیل میں یہ پندرہ سال لگتے ہیں سگریٹ چھوڑنے کے بعد بلکل بیک ٹو اس رسک پہ آ جائیں جتنا رسک عام آدمی کو ہوتا ہے بیماریوں کا کینسر کا سگریٹ چھوڑنے کے پندرہ سال کے بعد آپ کا اس لیول وہی ہو جاتا ہے جو کہ عام آدمی کا ہوتا ہے کینسر کے رسک میں خاصتہ اور سے اور دیگر پندرہ سال بڑا ٹائم ہے اسی طرح ایک گناہ کی نحوزت وہ کب تک رہتی ہے کتنا بڑا ہے کتنے عرصے تک کرتے ہیں وہ سو اپنی جگہ ہے تو اسی لیے گناہ کے لیے تو ویسے اللہ کی نافرمانی ہے اس سے ہمیشہ بچنا ہی چاہیے توبہ استفار کرنا چاہیے اور بچا کے رکھنا چاہیے گناہ سے بچنے میں یہ تو یہ بات ہے ہی کہ جتنا زیادہ ذکر اللہ ہوگا وہ مدد کرے گا جتنی زیادہ نیک لوگوں کی صحبت ہوگی وہ مدد کرے گی لیکن ساتھ ساتھ یہ مراقبہ کرتے رہنا چاہیے ہوتا کہہ کہ ہم بہت بڑی کوتا ہی یہ کر جاتے ہیں کہ اسیس نہیں کرتے انیلائز نہیں کرتے اوڈٹ نہیں کرتے اپنے پورے سیناریو کو اس سچیویشن کو بس اچانا سے کود پڑتے ہیں اس سچیویشن میں آپ کہتے ہیں اب تو وہاں آپ کیا ہوگا پہ میرا حاصل نہیں کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے ایمان والوں کو کہ وہ پہلے سے اسیس کریں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کون سے گناہ میں مقتلہ ہوں اور وہ گناہ مجھ سے کس وقت ہوتا ہے اور اس کے لیے یہ سارے جو سٹیپس ہیں وہ جو سیناریو بنتا ہے وہ کیا ہے تو اب یہاں سے چلنا شروع ہوا ہوں مجھے معلوم ہے گناہ کے لیے یہ راستہ ہے اور میں آہستہ آہستہ ہلکا ہلکا انگل ادھر جا رہا ہے لیفٹ پہ گاڑی ٹرین کر رہا ہوں میں اور وہ شور بھی کر رہی ہے اس وقت مجھے فورا پلٹ دینا چاہیے اس وقت ہم ہمت نہیں کرتا ایک نظر ذرا دیکھتا تھوڑی دے تھوڑی دے پتا ہے کہ یہاں سے گڑھ بڑھ ہوگی اس راستے کو آپ نے جب آئیڈنٹی فائی کر لیا تو اس سے دور دور سے بھاگنا چاہیے اس لئے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ اللہ کی حدود ہے فلا تقربوہا اس کے قریب بھی نہ جاؤ ذرا جی مطلب قریب جاؤگے تو پھسلوگے گڑھ بڑھ ہوگی وہ اور کھینچے گا پل بڑھ جائے گا کسی بھی چیز کا پل اس کے سنٹر کے قریب زیادہ ہوتا ہے ایک بھمر ہے ورلڈ پول ہے اس سے آپ ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہوا کریں ورلڈ پول بلکہ دو تین میٹر فاصلے پہ ہو تب بھی شاید کچھ نہ ہو لیکن آپ جتنا قریب آتے جائیں گے اب اس کے کھچاؤ آپ کی طرف کشش بڑھتی جائے گی اور وہ آپ چاہیں ایک وقت آیا کہ آپ کسی لے پہ جاؤں گے اب وہ آپ کے ہاپ میند ہے گریں گے اس لئے اپنے آپ کو اس حد میں جانے سے بہت پہلے روک لینا چاہیے حدود کے بورڈر پہ آکے یعنی اس لائن پہ آکے کھڑے ہو کر یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے اب روک جاؤں لیکن عموما ہوتا ہے یہ کہ ہم مہا تک چلے جاتے ہیں وہ جانتے بوچھتے جاتے ہیں اس وقت سب قابو میں ہوتا ہے لیکن جانبود کے اپنے آپ کو حوالے کرتے نفس کے اور شیطان کے شیطان کو پتا ہے کہ اب ہی آگیا میرے شکنجے میں پھر وہ دبوچ لیتا ہے جہاں اس نے دبوچا نفس نے اس وقت پھر ہم کچھ کرنا کے قابل نہیں لیتے پھر بلبلاتے ہائے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا پھر کہتا ہے اپنے میں مجبور ہو چکا ہوں تو اس لیے یہ سوچنا چاہیے کہ گناہ تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی ہے بڑی بیوفائی کی بات ہے بہتی بیغیرتی کی بات ہے کہ جس طرح سے محبت کے دعوے ہو جس سے محبت حاصل کرنا چاہتے ہو جس سے اپنا تعلق بنانا چاہتے ہو ان کے ساتھ بیوفائی کی جائے اور بشری تقاضی سے ہونے لگے تو اس کے بارے میں فورم خیال کرنا چاہیے کہ دیکھو اس کے اثرات بہت خطرناک ہوں گی اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو یہی سوچ کے گناہ سے رکھ جانا چاہیے کہ اگر یہ میں نے گناہ کیا تو اس کا وبال آ سکتا ہے حضرتہ میری نوکلی چھن جائے حضرتہ میرے اوپر کوئی جرمانہ کوئی کیس بن جائے حضرتہ میں کسی حادثے کا شکار خود ہو جاؤں خود نہ ہو تو اس سے بڑی بات ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ حادثہ ہو جائے اور مجھے جین جانا پڑے جائے حضرتہ میرا کیریئر داؤں پر لگ جائے حضرتہ میرے ساتھ نہ ہو تو میری اولاد کے ساتھ ہو جائے آنکھوں کے سامنے میری اولاد کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے گھر والوں کے ساتھ والدین کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح کے خطرےوں کو اپنے سامنے لے آئے اس مراقبے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ آخرت کا خیال نبی آرہا ہو اللہ سے وفا کا خیال نبی آرہا ہو تو اپنی دنیا تو سامنے نظر آتی نہ یعنی اتنا تو احساس ذکر اللہ سے ہوئی چکا ہوگا نیک لوگ کے ساتھ اپنے بیٹھنے سے ہو جانا چاہیے اگر نہیں ہوا تو ہو جانا چاہیے تھا اب تک کہ اپنے آپ کو ویک سمجھتا ہوں یعنی یہ احساس تو مجھے امید ہے آپ میں سے کسی کو اب نہیں ہوتا ہوگا یہ آرڈر آیا ہے اوبر والا اس نے بلائے مجھے یوں بیٹھوں گا یوں نکل جاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں وہاں جانا ہے وہاں سے ہو کے آجانا میری لیکنے کہ بائیں ہاتھ تک کھیلیں تو سمجھتا کہ ابھی بالکل اللہ والوں کی ہوا بھی نہیں لگی ہے ابھی صحبت کافی نہیں ہوئی ہے اتنی بھی نہیں ہوئی ہے کہ یہ پہلا سٹیپ آ جائے ہونا یہ چاہیے کہ جو آپ کی فیڈل جو آپ کو لگتا ہے اس کام کو تو میں یوں کر سکتا ہوں کبھی کوئی پرابلم ہی نہیں ہر کام میں یہاں سے گھر تک گاڑی پہ جانا ہے تو یہ خیال آتا ہوگا کہ کونسا بڑا مسئلہ ہے ابھی نکل جانگا تو ابھی ہوا نہیں لگی ہے ابھی کام صحیح نہیں ہوا ہر کام میں ڈر ہونا چاہیے آپ سے کہا جائے کہ در آئیے ایک گلاس پانی لے دو تو اس پہ بھی خیال یہ نہیں اتنی کیفیت بن جانی چاہیے کہ وہ کام جو بہ آسانی کر لیتا ہوں اس میں بھی ڈر لگے گی یا اللہ آپ کرا دیجئے میں لا سکوں گا کہ نہیں صحیح سے کر سکوں گا میں یہ کام کے ہر کام میں یہ خوف پر نہیں ایسا نہیں کہ اس کو تاری کر لے دل میں یہ خیال ہو ہلکا سا تاری نہیں کر کے تاری کر کے پگلانا ہو جائے نفسیاتی ہو کے بیٹی ہوں گے میں ہیلوں گا ابھی نہیں پانی بھی نہیں لاؤں گا ہیلوں گا ابھی نہیں نہیں وہ ایسا نہیں اس لئے وہ بڑے کاموں میں پہلے شروع کرے گا تو ہوگا کیا کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے پھر اللہ سے دعا کرے گا اس لئے تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانہ کہ میں تو جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہوں تو مانگے گا ہی اس وقت جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں خود نہیں کر سکتا ہمیں تو احساس نہیں ہوتا ہمیں لگتا ہے میرے لئے کہا یہ اٹھاؤں گا یہ کھانوں گا یہ اٹھوں گا بات رون کے لئے جاؤں گا یہ اٹھوں گا وہاں سے سامان لے کر آ جاؤں گا گاڑی میں بیٹھوں گا وہاں پہنچ جاؤں گا یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہاں سے گھر جانے میں اس سارے جو سٹیپ سے میں کر پاؤں گا کہ اگر اللہ نے اجازت نہ دی کوئی حادثہ ہو گیا میرے اختیار سے نکل گیا یہ کبھی در لگتا ہے آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے کہ اچانک سے مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا صدیب پین ہوا تو کبھی خطرہ نہ ہوتا کہ آنکھ لگ جاؤ گاڑی اُلڑ جائے اگر یہ سارے خطرے نہیں پیدا ہوتے تو آہستہ آہستہ ذکر اللہ کر کے یہ پیدا کرنے چاہیے ہونے چاہیے لیکن ایسا نہیں کہ جو موربڈ ہو جائے یعنی ایسا نہیں کہ جس کی رئیزہ آدمی نہیں آدمی کو یہ لگے کہ ہر لمحے میں اللہ کے سائے میں چل رہا ہوں اللہ کی پروٹیکشن میں چل رہا ہوں اللہ چلا رہے جب اللہ چلا رہے اور اللہ کے ساتھ ہوں یعنی میری ساری رسیاں اللہ کے ہاتھ میں میں وہ پپٹ ہوں جو سارے کام کر رہا ہوں دیکھیں پیسے اللہ سبحانہ وتعالی بٹن کنٹرول میں رکھ کے بیٹھے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے سب کچھ تو ان سے تو بنا کے رکھنی پڑے گی ہر وقت اللہ سے بنا کے رکھے گا یعنی آہستہ آہستہ ہر اہم کام میں بڑے کام میں خاص طور سے شروع بہت بڑے کام اسے کرنا چاہیے پھر آہستہ آہستہ بڑھانا چاہیے جوتے کے تصمی پر آنے میں تو بہت ٹائم لگے جائے لیکن کمہ صاحب اتنا تو ہو بڑے کام تو کریں اور ہوتا ہے جب بھی کوئی بڑا سیسلہ کرتے تو اس میں ذرا مشورہ کرتے ہیں کہ آج وہ آپریشن ہے تو ذرا دعا کر دیئے گا لگتا ہے کچھ کچھ ہو جائے گا اندر اندر دل دکھ 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 کر رہا ہوتا ہے یہ نا کسی طریقے سے کوئی ایسا بڑا کام ہوتا ہے بڑی چیز خرید نہیں ہوتی تو اس میں بیگم سے کہہ رہتے ہیں کچھ نہیں تو امہ سے کہہ رہتے ہیں میں ذرا دعا کرنا ہے کہ کام ایک بھیل کرنے جا رہا ہوں جو بڑی چیز کر رہے تھے جس کی اہمیت سمجھتے ہیں جس میں دھوکے کا اندیشہ ہوتا ہے بڑا ویزا ہوتا ہے بڑا کوئی ٹکٹ ہوتا ہے اس میں دعا کرتے ہیں کروا بھی لیتے ہیں اور عام چیزوں میں اس کو ذرا فوکس نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی کرنا چاہیے تو اللہ سے تعلق جتنا بڑھتا جائے گا خلاصہ یہ کہ گناہ جو ہے وہ بہرحال نہیں کرنے ہر حالت میں اس سے بچنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ اس کا نقصان ہو جائے گا دنیاوی نقصان کو سوچ کے پہلے رک جائے پھر اخری نقصان کا بھی اللہ توفیق دے جو اصل ہے تو پھر اس کا بھی بہت فائدہ ہوگا تاکہ بس اللہ کی نافرمانی کسی سے بھی کسی بھی طرح بچ جائے دکھاوے کے لیے بچ جائے کسی کا کچھ دیکھ کے شرم و حیاء آ جائے بچ جائے کسی کے کہنے سے بچ جائے کچھ بھی ہو بچ جائے بس کریں یہ کسی بھی صورت میں نہ کریں تو خیر ہی خیر اور آج سے انشاء اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص بڑھتا چلا جائے گا تو زیادہ خائدہ ہوگا اللہ سمجھے شعورتہ فرمائے